نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل All Job Information میں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرمی کی جوب کے بارے میں اور ہماری eligibility کی بارے میں کی آرمی کی جوب کے لیے ہم eligible ہیں کی نہیں اگر ہم eligible ہیں تو کس پوسٹ کے لیے ہم eligible ہیں یہ ساری جانکاری میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور بتاؤں گا دوستو کی کس پرکار آپ کو چیک کرنا ہے اپنی eligibility فورم آرمی کے فورم apply کرنے کے لیے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اور سب سے پہلے بتاؤں دوستو کہ آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please subscribe ضرور کر لیجئے گا کیونکہ میں ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی jobs کے notification jobs کے ویڈیو اور فورم apply کس پرکار کرتے ہیں ایسے ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں تو subscribe ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والا نیا ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا دوستو کی اپنے جو google chrome browser ہے یا پھر module of firefox browser ہے اس کو آپ کو open کرنا ہے اور open کرنے کے بعد میں آپ کو وہاں پہ لکھنا ہے join indian army ٹھیک ہے یہ لکھ کر آپ کو search کرنا ہے اور search کرتے ہی جو پہلی ویب سائٹ اوپر اوپر جو ایک نمبر پہ آ رہی ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو click کر دینا ہے اور click کرنے کے بعد میں یہ indian army کی جو اوپیسیل ویب سائٹ ہے یہ open ہو جائے گی اور اس کا dashboard ہے یہ کچھ اس پرکار کا دکھائی دے گا آپ کو دیکھئے یہ dashboard ہے indian army کی ویب سائٹ کا اوپیسیل ویب سائٹ ہے یہ ٹھیک ہے اب آپ کو اس کے بعد میں کیا کرنا ہے کہ جیسیو جیسیو کے اندر زیادہ ویکنسیز آتی ہیں زیادہ فورمز اس سے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جیسیو دیکھنا ہے جیسیو کے جیسٹ سائیڈ میں ریلی نوٹیفیکیشن ریلی پروگرام فائنل ریجیل اور ایک دم تھوڑا سا سائیڈ میں چیک الیجیبیلیٹی ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ click کرنا ہے چیک الیجیبیلیٹی پہ اور جیسے ہی یہاں پہ click کروگے تو اس کے بعد میں جو آپ کے سامنے اس ویب سائٹ کی جو نئی وینڈو اوپن ہوگی اس کے اندر آپ کو اپنا اسٹیٹ ہے ڈسٹک ہے اپنی تحصیل ہے یہ سبھی یہاں پہ mention کرنا ہوگا اس کے بعد میں پتا چلے گا کہ ہم الیجیبیل ہے کی نہیں ہے اور کوالیفیکیشن کے آدھار پر بھی الیجیبیل ہے کی نہیں ہے یہ ساری جان کر اس کے مادم سے مل جائے گی تو سب سے پہلے اس میں کیا لکھنا آپ کو کی اپنا اسٹیٹ ہے اسٹیٹ یہاں پہ دینا ہے کی کونسے اسٹیٹ سے آپ بلونگ کرتے ہو ٹھیک ہے اور اسٹیٹ دینے کے بعد میں یہ جیڈ آرو ہے اٹومیٹک لے لے گا جو جس اسٹیٹ جو آپ اسٹیٹ چوز کروگے اس کے بعد میں ٹھیک ہے اب آپ کو اپنا جو جلہ ہے وہ یہاں پہ بھرنا ہے کی کونسے جلے سے ہو آپ ٹھیک وہ جلہ یہاں پہ لکھ دینا ہے جلہ لکھنے کے بعد میں آپ سے تحصیل پوچھے گا ٹھیک ہے کہ کونسی تحصیل ہے آپ کی وہ تحصیل یہاں پہ آپ کو mention کرنا ہے ابھی تحصیل یہاں پہ بھرنے کے بعد میں آپ کو height پوچھ رہا ہے اپنی کہ آپ کی height کتنی ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ کی height ہے وہ height یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ میری height ہے 173 کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پوچھے گا اپنی ڈیٹو برت کیا آپ کی ڈیٹو برت کیا وہ mention کرنا ہے یہاں پہ اور ڈیٹو برت بھرنے کے بعد میں نیچے آ جانا qualification یوگیتہ کیا آپ اگر باروی پاس ہیں یا آٹھوی ہے جو بھی آپ کی ان میں سے یوگیتہ ہے وہ آپ پہ لکھ سکتے ہو تو میں ٹین پلس ٹو یہاں پہ کر رہا ہوں اور male candidate یہ ہے یہ باروی کیا آپ پیرنگ چل رہی ہے آپ کیا پھر پاس ہیں تو پاسٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ and married ہے ٹھیک ہے یہ آپ پہ yes یا no دونوں کر سکتے ہیں اگر اس سے آپ تعلقات رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے نیچے دے رکھا ہے کچھ الگ ویسے سرینی جس جو آپ سے ہے تو ٹھیک ہے یہ اسپورٹس پرسن دے رکھا ہے اگر آپ کے پاس کوئی خیر اسپورٹس کا پرمان پتر ہے تو آپ یہاں پہ click کر سکتے ہیں son or brother of army ٹھیک یہاں پہ اگر آپ پتر ہیں یا بھائی ہیں آرمی کے اندر relations کے لیے یہاں پہ ٹک کر سکتے ہو لدہ کی گور کا یا آپ انڈرمان نکوبار آئیس لینڈ کے candidates ہیں تو یہ یہ آپ چوج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو یہاں اوپر جو ٹک لگا ہوا ہے یہ رہنے دیجی ٹھیک اتنا سارا کچھ کام کرنے کے بعد میں آپ کو check eligibility ہے نیچے اس پہ click کرنا ہے اور eligibility پہ click کریں گے تو یہ آپ کو نیچے ہے نیچے کچھ یہ دیکھیں نیچے کچھ فورمس آئے ہیں نکل گر کی کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ میں بار بھی پاس ہوں اور 173 میری ہائٹ ہے تو میرے لیے میں ان فورم کو اپلائی کر سکتا ہوں جیسا کی ان میں ہے سب سے پہلا ہے سولجر ٹیکنیکل آرمس ٹھیک ہے دوسرا میں سولجر کلرک سٹور کیپر کا بھی کر سکتا ہوں پھر سولجر نرسنگ اسسٹینٹ کا بھی کر سکتا ہوں اور سولجر جنرل سولڈوٹی کے بھی کر سکتا ہوں سولجر ٹریڈمن کے بھی کر سکتا ہوں یہ ایج دے رکھا یہاں پہ کی ایج ہے ان فورموں کے اندر ساڑھے ساترہ سال سے تئیس سال چاہیے یہ اپلیکیشن نوٹ اوپن اپلیکیشن نوٹ اوپن کا مطلب ہے کی ابھی یہ فورم ہے یہ اسٹارٹ نہیں ہے جب بھی یہ فورم اسٹارٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ اپلیکیشن اپلائی مطلب کی اپلائی کا اپسن آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس پرکار آپ کو الیجیبیلیٹی اپنی چیک کرنی ہے انڈین آرمی جوب کے لیے کی کونسی پوسٹ کے لیے ہم الیجیبیل ہیں کوالیفیکیشن اور اپنے فیجیکل فٹنس کے آدار پر ٹھیک ہے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیج یارو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ہاں دوستو اگر آپ کے کوئی سوال یا سجاؤ ہے تو کمنٹ میں لکھئے میں ہر کمنٹ کا جواب دینے کی کوشش کروں گا تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہند وندے ماترم